آج کے اس ویڈیو قصہ میں نو مرگین آپ تمام شاتر شاتروں کو بہت بہت شکر باتا ہوں آج اس ویڈیو میں جو آپ کے سمجھ باتیں رکھی جائیں گی تو یہ باتیں بارچھا دو ہنر بیس کو جو آپ کو بھیجے جائیں گے تیجی میجیریل کے روپ میں اسی سے سمبندیت بیعکیا ہوں گے اس ویڈیو میں اور جن میں دو اوپر چرچہ ہوں گے اس ویڈیو میں ہوا ہے وارڈ شنس آفٹر فیبلوگری ریولوشن یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ انیس سو سترہ کی اکیوبر کی کرانتی کے پرسات رسیا میں کیا کیا پریورتن آئے انیس سو سترہ کی اکیوبر کرانتی کے پرسات رسیا میں پروینسیل جو گورنیل تھی جو کرنسی کے دوارہ چلائی جا رہی تھی وہ سماک ہو گیا اب شکتہ میں بلادی نیر لینن آیا اور اس نے روش کو سامعبادی دیش کے روک میں پڑھنٹ کیا لینن کی انشار جو اس نے اپنے امرید فیسس میں تیر مانگے رکھی تھی اس کی سرگار بنتے ہی اس نے بینکوں کا راستی کرن کر دیا خودیوں کا راستی کرن کر دیا ساتھ ہی ساتھ جو لینڈ تھی نوبلز کے پاس کلکس کے پاس اس کو اس نے ری ڈیسٹیپیشن کیا گیا دیلی اس نے یہاں دیس پارید کر دیا کہ کسان کلکوں سے یا نوبلز سے جبردستی جمین لے سکتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ کسانوں کے دوارہ دیش کے اندر جگہ جگہ پر نوبلز کے ساتھ جبردستی کیا جانے لگا اور ان کے دوارہ ان کے جمین کو جبردھرلنے کا پریاز کیا گیا اور حرم دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ روس کی آرمی میں پریبتر لانے کے لئے اس کے پیمی فرم میں ایک فیسن کا عید کیا گیا اور اسی فیسن جو میں گڑیوں نوکا کو ایک سوویت ہیٹ کے روپ میں سوکار کیا گیا جس سے آرمی کی ایک نئی پہچانوالے روس کی آرمی کی اس کے لئے ایسا کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ انیس سو سترہ میں جو الیکشن ہوا اس الیکشن میں لینین کو بہومت نہیں ملا لیکن اس کے باوجود اس کی سرکار قائم رہی انیس سو آٹھارہ میں لینین نے جو کچھ اسیمبلی کے مانگیں سلانے کا پیاس کیا اسیمبلی نے اسے ریجیب کر دیا تو لینین نے اسیمبلی کو ہی بھن کر دیا اس کے پیشاتھ مارس انیس سو آٹھارہ میں لینین نے بریسٹ لٹو وست میں جرمانی کے ساتھ احمان جنگ سندھی جو جائر ایک جندر کے دوارا ہونا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اس یودس سے اُبارنے کے لئے جرمانی کے ساتھ ایک سامان جنگ سندھی کی انیس سو سترہ ایسٹی میں اس طرح سے انیس سو سترہ ایسٹی کی اکٹوبر کی کرانتی کے پیشاتھ روسیہ میں یہ مہتوکون پری بردن آئی لیکن اس کرانتی کے پیشاتھ انیس سو آئیسس میں لینین کے دوارہ یو ایس ایس آر کیا ساتھنا کی گئی اور اس طرح روس سے ایک انتیاز سامیواد راجتے روح میں دنیا کی مانجد پر اوپر کر آیا لیکن اسی دورہ روس کے سماج میں روس کے اندر گریہ یود ریڈز وائٹ اور گریہ کے بیچ میں چلا ریڈز جو تھے وے بول سے بھی کالاتے تھے گریہ جو تھے وے ایک سوشیس ریولوشنری تھی وائٹس جو تھے جیسا کہ میں نے بتایا کہ لینین کے دوارہ لینڈ سے سماندیت قانون بنانے کے باب ہر لوگوں کو لگنے لگا کہ جمین پر عبدکار میرا ہے جو ورکرس تھے جو مزدور تھے ایسے ہی سینہ کو بھی لگنے لگی کہ سینہ میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے اور ان کے پاس بھی زیادہ جمین تھے انہیں یہ سنبال گیا کہ ان کے جمینوں پر بھی زیادہ مزدوروں کی دوارہ قدر کیا جا رہا ہے اور روز آرڈیس کے پاس وہ جمین تھی تھے سارے جمینوں پر ان کا اہیا کام تھا اس طرح رسیہ میں اکٹوبر 1917 کی کرانتی کے پس جب لیننگ کی سرکار آئی تو لیننگ کے سرکار کے دوارہ بنائے گئے قانون کی قارن رسیہ میں سیویل وار ہوا جس میں ریٹ وائٹس اور گریمز کے بیچ کافی ٹکر ہوئی اور اس ٹکر میں سیانت تا جیت میلی بولسیوکوں کو اور اس طرح بولسیوک جو تھا وہ آگے چل کر کے رسیان کیومنیس پارٹی میں کنفرٹ ہو گیا اس طرح رسیان کیومنیس پارٹی کے روک میں نئے روک میں بولسیوک اکھر کر کے آئی اور لگوہ انیس سو نبے کے دسک تک یا پارٹی اس میں ساسن کرتی رہی لیکن اس کے پرشاک آپ نے دیکھا کہ بیبھنو اپاروں کے مادہم سے رسیہ نے اپنے یہاں شوشلی سماج کے اصلافنا کی ایک ایسے سماج کے اصلافنا کی جو ورگ بہین سماس تھا جو بھید بہین سماس تھا اس میں کسی بھی پرگار کا بھید واہ نہیں تھا سب آپس میں برابر تھیں لاب کا سمان پڑوارہ کیا دادہ تھا سرگ دیس کے سمی سنسانوں پر شوہوں کا سمان ادھکار تھا اور سمی اتبادم کے شکر پر شرکار یا سمان یا سموں کا ادھکار ہوتا تھا ان اپائیوں کے مادہم سے رسیہ نے اپنے آپ کو ایک اصلاف وادی دیس کے روح میں پرہت کیا اور اس طرح دیرے دیرے رسیہ ایک نئی قصہ میں ایک نئے مجل ہوئی سے کی اور چل پڑا تو امید کرتا ہوں کہ آج جو باتیں بتائی گئی ہیں وہیں سب بارہ شاہ دو وادہ بیس کی تیچنگ میٹیریل سے ریلیٹید ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر دکت ہوگی تو آپ بیٹھکٹ کونٹیکٹ کر کے اپنے سمجھے کا سمانان کریں گے بہت 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 بہ